بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوئنٹس بلکم ٹو دی نیکس لیکچر آف سی پلس پلس اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ وٹ آر پوائنٹرز ہم پوائنٹرز کو ڈیکلیئر کیسے کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سی اس کی اگزیمپل سے کی تھی اب اس ویڈیو لیکچر میں ہم تھوڑا سا آگے پوائنٹرز کے بارے میں پڑھتے ہیں that what are null پوائنٹرز what are white پوائنٹرز اسی طرح ہم آگے پڑھتے ہیں پوائنٹرز کے بارے میں اچھا یہ اگزیمپل ہم نے پچھلے ویڈیو میں پڑھ لیا تھا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ about this statement this is what we call pointer initialization یہاں پہ یہ ہم نے ایک ویریبل ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو ہم نے ویلیو آسائن کی ہوئی ہے 100 this is what we call variable initialization variable initialization کسے کہتے ہیں کہ جب ہم variable کو declare کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو کوئی نہ کوئی ویلیو آسائن کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں variable initialization اسی طرح یہاں پہ ہم نے pointer declare کی ہوئے اور ساتھ ہی اس کو ہم نے ایک ایک ایڈریس آسائن کیا ہوا ہے تو جب ہم declaration کے time پہ ہی pointer کو کوئی نہ کوئی ایڈریس آسائن کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں pointer initialization pointer initialization اس کے بعد سیمپل ہم نے see out کیا ہے value of a and address of a then value of p pointer ki value and then address of p coming to the next topic void pointer جس سرا ہم نے پہلے پا رہا تھا c++ has pointers for each type of object the type of pointer variable and the type of variable it refers must be same یعنی کہ ہم نے let's suppose کوئی integer type variable declare کی ہوا ہے تو اس کو refer کرنے کے لیے ہمارے پاس pointer b integer type کا ہونے چاہیے it restricts the use of pointer variable to specific type of variables اچھا اب ہم جب کسی pointer کو void declare کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ restriction ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ a pointer variable can store address of any type of variable if it is declared as void اس سے relate ہم ایک example بھی دیکھ لیتے ہیں پھر آپ کو زیادہ صحیح سے ٹھیک سے سمجھ آ جائے گی now اس میں ہم کیا کرتے ہیں let's suppose ایک میں نے variable declare کیا int n is equal to 100 کر لے ایک اور variable declare کیا ہے float type کا float f is equal to کچھ بھی کر لے 10.25 کر لے ایک اور variable declare کیا character type کا c is equal to value بھی assign کر لے initialize کر دیں اس کو let's suppose s کر دیں ایک pointer اب اس کے بعد ہم declare کرتے ہیں void type کا void static p کر دیں اچھا اس کو جب اب ہم نے void کیا ہوا ہے اچھا اس کو جب ہم نے void کیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ restriction اب ختم ہو گئی ہے پہلے تو یہ تھا کہ اگر integer type کا variable تھا تو اس کے لیے وہ pointer جو اس variable کو refer کر رہا تھا تو وہ بھی integer type کا ہونے چاہیے تھا لیکن جب ہم void declare کرتے ہیں تو یہ restriction ختم ہو جاتی ہے کسی بھی type کے variable کو یہ pointer refer کر سکتے ہیں تو let's see ہم دیکھتے ہیں اب پہلے اس pointer میں ہم address of this variable store کر دیتے ہیں اس pointer میں p میں ہم نے store کیا ہے address of n address of operator n یہ ہم نے store کر دیا اور اب اس کو ہم c out کر دیتے ہیں اس کے بعد pointer میں ہم store کر دیتے ہیں یہاں پہ میں handle بھی لگا دیتے ہوں تاکہ پھر line end ہو جائیں اس کے بعد میں اسی pointer میں address of f store کر دیتے ہوں and then میں c out کر دیتے ہوں p okay again اسی pointer میں میں store کر دیتے ہوں address of c address of c اور اس کو میں c out کر دیتے ہوں اسی pointer کو میں c out کر دیتے ہوں یعنی کہ اس کو ہم display کرنا چاہ رہے ہیں now run it run in compiled this program یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہی pointer پہلے n is equal to hundred یعنی کہ n کے address کو refer کر رہا تھا تو یہ address آیا ہمارے پاس then یہی pointer ہمارے پاس float کے variable کو refer کر رہا ہے تو یہ second address ہمارے پاس آگیا then یہی pointer ہم نے corrector variable کے address کو refer کیا ہوا ہے تو address change ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے same pointer جو ہے وہ different variables کو refer کر سکتا ہے the pointer can refer to different type of variables اس program میں کیا ہو رہا ہے کہ the pointer shares the memory address of the variable n f and c one by one اس program میں کیا ہو رہا ہے کہ n f اور c جو variables ہے ایک ایک کر کے اس کے addresses ہم pointer میں ایک pointer ہم نے declare ہو ہے اس pointer میں ہم ایک کر کے addresses store کر رہے ہیں اور پھر یہ addresses display کر کے بھی دیکھ لیں آپ نے دیکھا کہ یہ 3 addresses دیکھیں پہلے pointer اس address کو refer کر رہا تھا then اس address کو refer کر رہا تھا and then اس address کو ریفر کر رہا تھا okay اب اس کے باد ہم دیکھتے ہیں what are null pointers pointers contain memory addresses as their values یہ بات میں آپ کو پہلے بتائی ہے کہ pointers میں ہم memory addresses store کرتے ہیں جو اس کے values ہوتے ہیں وہ کوئی نکوی memory addresses ہوتے ہیں now pointer can have no address value as well یعنی کہ ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ pointer میں کوئی address store نہ کرے وہ null بھی ہو سکتے ہے this null value is actually a special value یہ اصل میں کوئی special value ہوتی ہے many compilers جو ہے وہ zero consider کرتے ہیں although it can be another special value کوئی اور value بھی ہوسکتی ہے null values unique ہوتی ہے null pointers of any type are guaranteed to be equal اچھا اگر ہم کسی variable کو null assign کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی type کا pointer ہو چاہے وہ integer type کا pointer ہو چاہے وہ floor type کا pointer ہو چاہے وہ character type کا pointer ہو اگر ہم نے اس کو null سے initialize کیا ہوا ہے اگر یہ کسی بھی type کے ہو these are guaranteed to be equal کیونکہ ہم نے کو کوئی بھی value نہیں دی ہوئی null pointers جو ہوتے ہیں it should not be confused with the uninitialized pointers uninitialized pointers let's suppose یہ ہم نے ایک pointer assign کر دیا ptr ptr let's suppose کوئی بھی نام دے pointer declaration کے time پہ ہم کوئی نہ memory address assign کر دیتے ہیں تو اس کو pointer initialization کہتے ہیں یہاں پہ ہم نے pointers initialize نہیں کیا ہوا اور یہاں پہ ہم pointers null assign کیا ہوا ہے تو یہ دونوں change ہے اچھا جب ہم کسی pointer کو initialize نہیں کرتے it is similar to variable which is not initialized uninitialized variable کی طرح ہوتا ہے اب uninitialized variables آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی بھی defined value نہیں ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے کہ it occupies space on memory and take whatever value was left by the previous variable that occupies that space یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ let's suppose ہم نے کوئی variable declare clear ہوا ہے int p کچھ بھی کر لیں یہ ہم نے کوئی value نہیں دی ہوئی لیکن اس کے لئے یہ memory space reserve ہو گئی ہے تو اس سے پہلے اس میں let's ہم null کر دیتے ہیں اس کو جب ہم initialize کر دیتے ہیں null سے تو ہوتا کیا ہے کہ کوئی specific value آجاتی null pointers typically signify the end of data or an error condition null pointers کیا کرتے ہیں کہ یہ show کرتا ہے کہ it is the end of data یا کوئی error condition کو show کرتے ہیں اگر ہم null پوائنٹر کی value کو access کرنا چاہے dereferencing null pointer کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم null pointer کی value کو ہمارے پاس کوئی null pointer ہے یہ ہم نے pointer declare کیا ہوا ہے int directly is equal to ہم نے null کیا ہوا ہے یہ pointer جس variable کو refer کر رہا ہے اگر اس کی value کو access کر concept about null pointer what is a void pointer what is a null pointer and what is a uninitialized pointer میں نے تینوں چیزے سمجھا دی ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوئی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں start سے جدھر سے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوئی دوبارہ سے ویڈیو دیکھیں اور جس کو pointer refer کر رہے ہیں اس کو ہم indication operator بھی کہتے ہیں indication operator یہ ہمارے پاس ایک variable ہے is equal to 100 یہ پہ یہ store ہو گیا ہے 100 یہ ہمارے پاس ایک pointer ہے اس کو ہم نے initialize کیا ہوا ہے اس میں ہم نے store کیا ہوا ہے address of a یعنی کہ 104 اس میں ہم store کیا ہوا ہے اب ہم یہ پہ c out کر دیتے ہیں value of a 100 print ہو جائے گا یہ میں پاس 100 print ہو گیا اب اس کے بعد address of a 1024 address of a print ہو گیا اب اس کے بعد یہ p value of pointer which is 1024 یہ print ہو جائے now یہ پہ ہم d referencing operator use کیا ہوا ہے steric p یہاں پہ ہم نے d referencing operator use کیا اس کا کیا مطلب ہے اس pointer میں let's suppose یہ میرے پاس pointer ہے ہمیں کیا کروں گی اس pointer پہ جاؤں گی یہ pointer جس variable کو refer کر رہا ہے وہاں پہ جاؤں گی یہاں اس variable کو refer کر رہا اب اس پوائنٹر یہ ہے یہ a کو refer کر رہے a 100 store ہے تو اس لئے یہاں پہ 100 print ہو جائے گا اور اس کے بعد simply address pointer ہے so address pointer آپ کو پتے ہیں کہ اپنا بھی address ہوتا ہے 1032 print ہو جائے گا یہاں پہ don't get confused with steric operator جب ہم pointer کو declare کرتے ہیں تو بھی ہم steric اور pointer کا variable کا جو بھی نام ہوتا ہے pointer کا وہ use کرتے ہیں اور جب ہم dereference کرتے ہیں pointer کو یعنی کہ اس variable کی value کو access کرتے ہیں کہ جسے pointer refer کر رہے تب بھی ہم یہ use کرتے ہیں steric تو اس کو mix نہیں کرنا اس کے confuse بھی نہیں ہو نا this is the pointer declaration جب آپ اس کو program میں دیکھیں تو see out میں دیکھیں یا کسی اور statements میں اگر کہ یہ declare پہلے ہوا ہے تو then it means that we are using here the d referencing operator یعنی کہ یہاں پہ ہم اس value کو refer کر رہے ہیں جس ویریابل کو یہ pointer refer کر رہے یہاں پہ ہم یہ program سمجھتے ہے تھوڑا سا اس میں کیا ہے 3 variables ہیں a b and c اور 3 initialized ہوئے ہیں یعنی کہ values آگئی ہیں یہ a کے لیے ہو گیا and this is for c this is a this is b and this is c a میں 100 store کیا 100 b میں 88 store کیا 88 c میں 8 store کر لیا ہے اب ہم نے pointer initialize کیا ہے declare بھی کیا اور ساتھ میں value بھی assign کی ہے pointer یہ p1 ہو گیا اور اس کو ہم نے refer کیا ہے a this one یعنی کہ یہ جس address store ہے وہاں پہ ہم نے value let's suppose یہ 101 پہ store ہے تو یہاں پہ آجائے گا 101 then ایک pointer p2 declare کر دیا ہے p2 then ایک pointer p3 declare کیا ہے اور اس کو ہم نے refer کیا ہے c پہ یہ ہو کیا p3 اور اس کو ہم نے refer کیا ہے c پہ یہاں پہ value ہے 8 پہ اس میں c جس location پہ store ہے اس location کا address یہاں پہ آجائے گا اچھا اب اس statement پہ آئے p2 is equal to address of b یہاں پہ ہم نے p2 points to b p2 میں address of b store کر دیا p2 is referring to this one b refer کر رہا ہے now p2 is equal to p1 p1 کو ہم نے store کر دیا p2 میں p1 refer کر رہا ہے a کو اچھا اس a کو ہم نے store کر نا p2 میں یہاں پہ کیا ہو جائے گا p2 is equal to p1 but p1 is referring to a تو a کو ہم یہاں پہ store کر دیں گے p2 is referring to b now ابھی یہاں پہ ہو گیا رہے کہ p2 میں ہم نے p1 store کیا but p1 is referring to a تو اس کا مطلب ہے now p2 is also referring to a p2 b a کو refer کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے p1 store کیا اور p1 is referring to a اس لئے اب p2 also points to a اب یہاں پہ b ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ہم d reference now یہ جس variable کو refer کر رہے وہاں پہ جانا ہے تو یہ c کو refer کر رہے ہے تو یہ c اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو assign کرنا ہے ہم نے b کو یعنی کہ b پہلے 88 تھا اب اس کو assign ہم نے کر دیا c تو یہاں پہ کیا ہو گیا assign c to b b is equal to c ہو گیا because steric p3 d referencing operator ہم use کر n p3 is referring to c یہاں پہ ہم نے اس لئے b is equal to c کر دیا now last statement پہ آتے ہے steric p2 یہاں پہ d referencing operator steric p2 is equal to steric p3 p2 پہلے to b refer کر رہا تھے لیکن p2 یہاں پہ یہ جو p2 ہے steric p2 ہے this points to a اب اس میں store کیا کرنا ہے steric p3 یعنی p3 جس variable refer c refer کر رہا ہے to a store c کو last میں اگر ہم print کرتے a co to a c c c kia value ہے 8 یہ ہو جائے b میں بھی c co assign output آیا ہے 8 8 8 ok students so آج کے لیے اتنا ہی ہیں اب اس کے بعد ہم pointers کے بارے میں آگے پڑھیں گے areas اور pointers کے بارے میں پڑھیں گے pointers اور functions کے بارے میں پڑھیں گے تو